الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرُضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْسُ يَشَاء نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُدِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِمُ تَسْلِيمًا دروشری پڑھئے سارے حضرات السلام علیکہ محبت سارے حضرات دو چار مرتبہ پڑھی سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابیٰ یا نعمت اللہ جہاں میں کون ہے ہم ہی ہمارا یا رسول اللہ جہاں میں کون ہے ہم ہی ہمارا یا رسول اللہ سارا شیر نہیں پرسک دیتے نہ سی یا رسول اللہ مل کے کہہ دے جہاں میں کون ہے ہم ہی ہمارا یا رسول اللہ پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ پکارا آپ کو جب بھی پکارا ہمارا یا رسول اللہ ملے گا ہم کو جو کچھ بھی ملے گا آپ کے در سے ملے گا آپ ملے گا ہم کو جو کچھ بھی ملے گا آپ کے در سے سہارا آپ کا ہی بس سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ چپکتی ہے میری آنکھیں نہ مجھ کو نیند آتی ہے چپکتی ہے میری آنکھیں نہ مجھ کو نیند آتی ہے سہارا یا رسول اللہ جہاں میں کون ہے آمین ہمارا یا رسول اللہ سہارا امکو جب بھی رکار آتی ہے سہارا یا رسول اللہ اللہ جللہ مجھو ملوش بہتا ہے اللہ کا انعام دار مجنی انتاج دار محدد بروردیان شب اسناد الالہ سدید منبیہ امام منبیہ حقیب منبیہ سنتاج پرنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید و خالی حمید اندر اشارت فرمایا وَقَذَلِكَ مَقْقَنْ مَا لِيُوسُفَ فِلْمَا فرمایا اصان یوسف علیہ السلام زمین دے اندر تسلق بخشیا یا تبباؤ منہا حیس یشا فرمایا اصان یوسف علیہ السلام مصر دے اندر تسلق بخشیا تاکہ یوسف جتے چان رہے ہیں فرمایا نصیب برحمتنا من نشا وَلَا نُدِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فرمایا اسی سرفراز کردنے اپنی رحمت نال جن اچھانے کو فرمایا فرمایا آپ احسان کرنے والے اندر اجل مسیح ضائع نہیں کرتے فرمایا اجڑا احسان کرنے والے اندر اجل مسیح ضائع نہیں کرتے محسنانو مسیح اللہ فرمانا ہے اے میں جزاوہ آتا حضرت اگرامی جنابِ سیدنا یوسف علانبینا والی کے صلاة والسلام اللہ دکھرِ خیال آج نے اس جمعہ سے مبارک کی مشیست اندر بھی دیتا جائے گا اللہ حق بیانی دیتا بھی دیتا بچھلے جمعہ کو مبارک کے اندر میں آف کیتا سی جنابِ سیدنا بچھلے جنابِ سیدنا یوسف علانبی اہلا والی کی صلاة والسلام بچھلوں پاکنوں چڑھوں تاج پہنا دیتا گیا لائٹس نے نہیں دینا چلانا لائٹس نے نہیں دینا چلانا حضرت اگرامی اللہ نے جلیل و قدر نبی روشی کوئی کائنات پہ کمبر دیتا سبحان اللہ نے کوئی کمبر دیتا ہے کسی بھی لائٹس نے چل دیتا ہے سبحان اللہ نے کوئی بیار دیتا ہے اندر سے مہن کا روئے ایک بار سستہ روئے امتظامیہ کے گزارشیں گرمیاں ہونی ہیں امتظائی عشق ہوتا ہے کیا آگیا کے دیکھی ہوتا ہے کیا جمعہ تو پہلے پہلے امتظامیہ کے گزارش کریں گا کہ جنرےٹر جنرانا بڑا یہ دی کچھ اگرائی بھی کھیتی تھی بڑا جنرےٹر آوے تھا بار بار جنرانا جیاں بہرناک کرنا تھا بس بٹن لپو پھلیلی چاہتے ہیں اس طرح تکریم تھا ٹراؤن پندرہ بی منٹ ہو بلکہ تھا کھنٹائی ہو گیا ہم اسی دو گزے جمعہ فتم کردے ہیں انتظار ہے سہاں بھئی لائٹ آجائی تھی پھر چالنے ہم اس سے دیکھیں چلو انشاءاللہ آگئے آخر دے گی آخر دے گی حضرت سیدنا یوسف علا نبی نعو علیہ السلام اللہ علیہ السلام آپ جدو سر مبارک دے اکتے انتاج سجا لیا ان چاہیے مالک کی اتائی نہیں جدو اُش رضا پہ جبندہ راضی روے برمایہ یوسف پرامہ پر اوچ پیڑا کھانیاں پہنیاں یا اللہ جی میں تیری رضا ہے جے سوڑا میرے دکھ بچ راضی ہے سکھ نچلے پا اللہ هجی میں تیری رضا ہے تیرا بگ drops تیری رضا وہ قرائے幾 آج یوسف پرامہ پر اوچ پیڑی نا کھانیاں پہنگ لوگ یا تعالی نبی نران بہنگ ہوگا یودزے پرامہ پر اوچ پھرا اوچ پر کھانیاں کھانیاں یوسف پاڑی نبی جسم دی نبیر مل دیising جا اللہ جب communism دیرائی اوچ پر اوچ پر یوسف پھر محvos موحلہ جائے گا یا اللہ تیری رضا ہے یوسف پھر جیل بچو کٹ کے تینو پھر تخت لے آکے بھی بٹھا دیں آنگا یا اللہ جی میں تیری رضا تیرے بندے یوسف دی اوہی رضا ہے مالک فرماندہ ہے وَقَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اللہ فرماندہ ہے اَسِي مُحْسِنَانُوا اِن جَئِ جَزَامَانَا فرماندہ ہے اللہ دے نبی سیدنا یوسف اَلَا نَبِيِّنَا وَالِهِ صَلَاةُ وَسَلَامَ جہاں تو تخت نشین ہو گئے تخت بیگ ہے تو بادشاہ نے آکیا یوسف ہن کی کرنا ہے آپ نے فرمایا اِجْعَلْنِي عَلَا خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ فرمایا میں حفیظ بھییا علیم بھییا میں علم والا بھییا تو حفاظت کرنا لبھییا ایک خزانہ سارا تم میرے حوالے کر دے میں ویکی کس طریقے دنال اس ملک نو چلاندہ بادشاہ نے آکیا یوسف تو خزانے دی گل کرنے ہیں میں تے سارا ملک کی تیرے حوالے کرن لگا اپنے سردہ تاج بھی لا کے سونے ہیں تیرے سارتے سجان نو تیارا چاہ بات بڑی مزے دی یہ حضرت یوسف علیہ السلام نو تے صرف ملی مصر دی بادشاہی کوئی مصر دا بادشاہ بنیا تے کوئی صرف مشرق تو لے کے مغرب شمال تو جنوب پوری دنیا دا بڑیا بادشاہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کسے نو مصر دی بادشاہی ملی تے کسے نو پوری دنیا دی بادشاہی ملی زمین و آسم صرف زمینہ دی بادشاہی ملی پر کیا شان ہے یارا تیرے تے میرے آقا دی اللہ نے مصطفیٰ کریم نو ایتھوں دی بھی بادشاہی عطا کی تی یہ اوٹھوں دی بھی بادشاہی عطا کی تی دل والے نے بڑی مددی بات کی تی کوئی بڑیا دو چہار ملکان دا حاکم کوئی بڑیا دو چہار ملکان دا حاکم میرے کملی والے دی دو جگت شاہی میرے کملی والے دی ماشاءاللہ مدین سوٹو ادھرا ملکے کوری پڑھ لو میرے کملی والے دی دو جگت شاہی میرے کملی والے دی حضرت یوسف علیہ السلام آپ مصر دے تخد دے تشریف فرمائے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے آپ فرما دے جدو آپ نے حکومت سنبھال لینا تو آپ نے اعلان فرما دیتا فرمایا بھئی میری طرف اعلان کر دیو سرسبز اور شاداب حالات اے ہی نہیں اس زمانے دے اندر انہ ستہ سالہ میں تُسی رج کے کاشت کرو اگر کسے روڑی اٹھتے بھی تُسی دانہ سٹوگے کچڑوچ بھی تُسی دانہ سٹوگے پنجابی کے اندرے چکلچ بھی تُسی اگر دانہ سٹ دے ہوگے نا اللہ اوتھوں بھی دانے نو اگا چھڑے گا تُسی سات سال ٹکا کے محنت کرو تِس پنجابی حصہ اپنے گندم دا او ایس سرکاری مال جمع کرانا لوجی ٹھیک ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرما دے سات سال پورے دنیا نے کاشت کی تھی فصلہ بہت اللہ تعالی نے انہوں اناج عطا فرمایا گندم ہوں دی جو چیز بھی یوگاندے نے اللہ بڑا کرم فرما دے کیونکہ وعدہ جو سی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا کہ سات سال تک بارشاہ بھی ہونگیاں در رزق بھی وافر میں کہ دارچ اللہ تعالی فرمائے گا لو جی سات سال جو تو پورے گدر گئے جو روایہ آتی چاندہ ہے تفسیر کرتوی جمام کرتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا فرما دے جڑے گدام بادشاہ نے تیار کروائے سن اس سارے پر گئے مال دینا تو بادشاہ کیا لگا یوسف جیڑے ایساں گدام تیار کرائے سن اس سارے فل ہوگا تو ہونگی کریے مال تے ہور بھی آرہے ہیں آپ نے فرمایا اس ضائع نہیں کرنا نمے گدام ہور بنوا دے ہو ہور گدام بنوا دے ہو ہور گدام بن گیا مال ہونا وجتاک کیتا جا رہے ہیں سات سال جدو اختتام تھی ہوئے نا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے ایک دن فرمایا بادشاہ وقت بالکل قریب ہے او دن قریب آنوالے نے قید سالی دے بادشاہ کہنا یوسف کیوں پتہ لگے گا کہ قید سالی شروع ہو گئی آپ نے فرمایا سن جس دن قید دا زمانہ شروع ہوئے گا نہ رات دا ٹیم ہوئے گا سب تو پہلے تینوں پوکھ لگے گی رات رہو تو ستا پہ یا ہوئے گا تینوں پوکھ لگے گی تو اٹھ کے بہے جائیں گا تینوں بھی پوکھ لگے گی اور ساری تیری ریایہ نو بھی پوکھ لگے گی اور ایک بندہ دو بندے دا کھانا کھا جائے گا اتنا انسان پوکھ محسوس کرے گا لو جی جدو او رات آئی بادشاہ اچانک جا گیا انہیں تاڑی ماری کھا دیم آگیا جو کھانا دیو میں نو پوکھ لگی یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج وہ دن شروع ہو گیا جدو کہت پہنے ہیں لو جی انہیں ابتدائی دن شروع ہو گیا تمام مفسرین لکھیا تمام مفسرین فرمادے نے چونکہ بادشاہ نے سارا کنٹرول جنابہ یوسف علیہ السلام دے حوالے کی تا سی ستا سالہ وچ توجہ نال جملہ سننے ست سالہ دے اندر یوسف علیہ السلام نے ایک دن بھی رج کے کھانا نہیں کھا دا ستا سالہ ایک دن بھی یوسف علیہ السلام راج کے کھانا نہیں کھا دا تے آپ دے جڑے نال وزیر ہوں دے سر کے دے سر جناب وزیر مشیر خادم حضور تسی کھانا کیوں نہیں راج کے کھان دے فرمایا میں انہ دا حاکمہ اگر میں ہی راج کے کھالا مانگا تے پکھے رہا جانگے اگر میں خود پکھارا مانگا تے انہ دی پکھدا بھی منو احساس ہوئے گا اے ہی دے بجا ہے آج ساڑے بادشاہ تری تری کروڑ دی گڑی جو پھڑن تے عوام لے تے ساف دارے سڑکان تے فوٹ فاتھ آتی سوڑا ہے نا تے جو دو بادشاہ دا دین ایسا ہوئے گا ریایہ بھی پھر سوخدے بے چوئے گی انشاءاللہ اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے برمایا کہتا دمانہ شروع ہو گیا ہے یا نبی اللہ ان کی کریے برمایا انج کرو اگر دے کھانا واسطے کوئی چید موجود ہے انہوں کھاؤ اگر نہیں ہے کہ آؤ ساڑے کھول اسی کھانا دیاں گے تمام مفسرین لکھیا حرما دنے جدو پہلا سال آیا ہے پورے پہلے سال دے اندر لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچہ در ہوندے نے کہ جا کے درم تے دینار دیں دیں اللہ دے نبی انہوں کھانا واسطے چیدہ عطا فرما دیں ایک گندم عطا کر دیں لوگ غلہ لے کے جان دیں پہلا سال مکمل جدو ہویا لوگ کھانا دے کھول دینار مک گے دیرم ختم ہو گے دے دے کے دیرم تے دینار کھانا کھانے واسطے چیدہ لے کے جان دیں پہلے سال دے اندر دیرم تے دینار ختم ہو گے جا تو دوسرا سال شروع ہویا لوگ کہیں دیں اے اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام جناب ساڑے کھول دیرم تے دینار ختم ہو گئے دس واسی ہون کی دیئے یہ سانو گندم دیتی جائے گی اللہ جے نبی نے فرمایا فرمایا او مصریو یہ تھانڈے کل درم تے دینار مک گینے انج کرو جڑے گھر تھانڈے کل سونا چاندی پی آئے او لے او میں اک اللہ عطا فرما دیاں گا اے دوسرا پورا سال اے لوگ یہ زیورات دیں دے رہے سونا تے چاندی دے کے اک اللہ حاصل کر کے جان دے رہے حجدو تیسرا سال شروع ہویا آنڈے نے یا نبی اللہ ہون کی دیئے ساڈے کل دیرم دینار بھی ختم ہو گئے سونا تے چاندی بھی مک گیا ہے ہون اسی کی کریے اللہ جے نبی نے فرمایا اینج کرو جڑے تھانڈے کل جانور نے جانور دیو کلال لے جاؤ اے انجنی درہ سارے محبت اللہ کوئی کوئی سبحان اللہ پھر بابا دے بلند بولیے درہ کوئی سبحان اللہ کلال لے جاؤ گلال لے جاؤ پورا سال گزر گیا لو کوئی جانور کوئی بکری دین دا ہے کوئی لیلہ دین دا ہے جا کے جانور دین دے نے تے گلال حاصل کر دیں انہیں نے جدو چوتھا سال آیا آنڈے نے یا نبی اللہ کی کریے اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اوہ مصریو تے تھانڈے کل سونا چاندی جانور مک گینے اینج کرو جڑے تھانڈے کل غلامت کنیزہ نے سرکاری خدانے میں جمع کراؤ گلال لے جاؤ گلال لے کے جا رہے ہیں اپنے اپنے غلام دے کے جاندے نے آنڈے نے کھانوا دے تے کچھ مل جائے اپنے جانور بھی دے گئے سونا چاندی بھی دے گئے درم تے دینار بھی دے گئے اپنیاں کنیزہ دے اپنے غلام بھی دے گئے پھر آنڈے نے جدو پنجمہ سال شروع ہویا ہے یا نبی اللہ ہون کی پیس کریے ہرمایا جڑیاں تھوانڈے کل زمینہ نے ساڑھے نامیں لا دیو حکومت خدانے وچھ سب کچھ جمع کراؤ حکومت نامیں لا ہو اسی تھوانوں غلا دے آنگے جدو زمینہ بھی نام لگوا دیتیاں تے جدو چھے ماں سال شروع ہویا اکھل کے جناب ہون تسو کی دئیے ہرمایاں اینج کرو اپنیاں اولاداں بھی جمع کراؤ اپنیاں اولاداں جمع کراؤ تے اسی تھوانوں مال دی آنگے غلا دی آنگے لوگ کی اپنیاں اولاداں بھی جمع کروا گئے تے جدو ستماں سال شروع ہویا ہے لوگ رون دینے آنڈے اے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جناب اسی سونا دیتا چان بھی دیتی جواہی رات پیس کیتے نے سرکار اسی درم تے دینار دیتے نے اپنے مال میں بیشی دیتے نے اپنیاں زمینہ بھی دیتیاں نے اسی غلام بھی دیتے نے اپنیاں کنیدہ بھی دیتیاں حتیٰ کے اپنیاں اولاداں بھی دے چھڑیاں نے ہون تسو کی کریے ہرمایاں اینج کرو تے کلہ چاہیدہ یہ آکے اپنے نامی سادے غلامہ میں چلے خواہو اسی کلہ دے دیاں گے اے لوگ آ آکے اپنے نام لکھوا ہی جا رہنے کہ جناب آج تو بعد اسی سارے مصر والے حکومت غلاموں وانگے جدو سارے لوگ آکے اپنے نام لکھوا دینے رابطی مشیط نے مسکر آکے برمایا اوہ مصریوں تسی میرے یوسفڑوں خریدن واسطی آئے سو آج بیکھو میں سارا مصر یوسفڑا میں اتما کرود بنا چھڑے سارا مصر میں یوسفڑا بیکھو غلام بنا کے رکھ چھڑے اے امیر جگیردار سب جناب ہے یوسفڑا سلام دے غلام بن گینے جدو سب پورے مصر والے لوگ جدو آکے اپنے اپنے نام لکھوا دے جارے حضور آج تو بعد اسی بھی حکومت دے غلامہ سانو گلہ عطا کر دے ہو اے مولوی اے مولوی عبدالستار اے غیر مکلد مولوی انہیں بڑا مزیدہ جملہ لکھیا آدھا جدو سات سال پیتے جارے نے آخری تین مہینے رہ گئے آدھا جدو تین مہینے رہ گئے تے گدامہ وچ گلہ ختم ہو گیا جدو گلہ مکیا ہے لوگ کئی نے جناب دس سو ہون کی کریے اللہ دے نبی جناب سیدنا یوسف علی کی صلات و سلام آپ نے رب دی بارگاہ وچرد کی تھی پر مردی گار عالم یا اللہ ساتے گدامہ وچ گلہ مک گیا ہے یہ ہون ساری دنیا نو کی دیا اللہ کریم نے فرمایا پیارے یوسف سونیا کیوں یا جے گلہ مک گیا ہے سونیا آج انہ کر شہر تو بار اپنا تخت سجال ہے تخت دے اتے پیدا کہ اعلان کر دیو او مصریو او چنو پوکھ لگ دیئے آگے میرا چہرہ وے کھلا ورہا پتھوڑیاں پوکھائیں مکا جھڑے آہ یا اللہ رسول 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 اللہ پتھوڑیاں پوکھائیں مک گیا ہے تو اڈے کھل گوداما ختم تھینج کرو سونیا ایک کھلے مدانے چاپنا تخت سجاؤ سونیا اپنے مکھڑے تو درہ نکاب ہٹاؤ آئے 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 اے جنیدرہ مچل کے بولو سارے کوری سبحانہ اللہ حرم آیا سونے یوسف اپنے چیرے تو نکاب ہٹاؤ دلوالا بولا کیاں رجلو جناب سیدنا یوسف علیہ صلاة و سلام تخت دے بیٹھ کیسا سوانا ویلائے گا یاد پورا مصر سامنے میں سامنے دنیا بیٹھی اللہ دے نبی بیٹھے سامنے تخت دے سونے اپنے درہ مکھڑے تو نکاب لاؤ نہ درہ جناب یوسف علیہ السلام نے اینج پردہ ہٹایا مصری لوگاں نے جاں جناب یوسف علیہ السلام دلوالا بولا کیاں دے تیل مہینے رجی خلکت تیویخ یوسف کین آنی اور جناب محمد اور عربی ڈی تھا جناب محمد اور عربی ڈی تھا جناب محمد اور عربی ڈی تھا اور رجی تیوی جہانی انجی یوسف علیہ السلام دا مکھڑا فے جڑا ایک کوری ویندہ تین مہینے تک پوکھی نہیں لگ دی ایک کوری جڑا حسین کائنات ربی نوویندہ تین مہینے تک پوکھی نہیں لگ دی اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام آپ لوگانو مال دینے مصر دی گا ختم ہون در آؤپ کی نانچ کی ہوئے اینجلی در مچل کے بولو در سبحان اللہ اسے ارادہ تے ہی سی کہ آج دا جمعہ جو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ نو کلوز کیتا جائے پر اے میری بھی پولیسی اجے تین چار جمعہ لگنے کہ آج دا جمعہ تو با سینہ کو جنہ کو ہو سکیا اختتام کر کے باقی فیر انشاءاللہ آگلے سال سے سبحان اللہ اس تو بھی اولیاء کو جدو مصر دے اندر کہت پہ آنا تے مصر دے نالنا جڑے ممالک ساننا اونا وچو بھی کہت پہ آنا شام دے لوگ او بھی کہت وچو مبتلا ہوئے حضرت سیدنا یقوب علیہ السلام ایک دن آپ اپنے اس بیت الحزن تو بار نکل کے بیٹھے نے آپ دیکھو لوں نا ایک سوار گزرے ان نے سلام کی تا آپ نے فرمایا بلیا کتوں آئیں آندھا جی میں مصر بھی چوں آئیں مصر بھی چوں آئیں جی حضور مصر بھی چوں آئیں خیر نہ لگے آسے حضور غلہ لینوازتے گیا آپ نے فرمایا مصر بھی چوں گلہ مل رہے ہیں جی حضور مصر بھی چوں گلہ مل رہے ہیں اتھو دا بادسہ کون ہے انہیں اکھے جی ہو دا نام یوسف آئے 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 یوسف جی ضرور بڑا رحم دل بادسہ جی غریبان الپیار کردہ جی غریبان الپیار کردہ ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بلیا اللہ دے حفاظ وہ بندہ چلا گیا جدو شام پہی نہ تھے یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے آئے آپ دے بارگاہ جی آکے ارز کا ذریعہ بحضور تسی دیکھ رہے ہیں اور جڑے حالات رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں ابا جی پھر ہوں ساڑے واسطے کی اکمیں اتھے بھی غلہ نہیں ہونڈے ہیں کی کریے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا فرنج کرو تسی نام مصر ٹر جاؤ کتھے ٹر جاؤ بھئی اللہ حکر جدو رب نے یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام ملایا نا کیسا سبب پیدا فرمایا مصر چلے جاؤ ابا جی مصر جائیے ہاں بیٹا مصر جاؤ میں سنیا مصر دا بادشاہ بڑا رحم دے لے تو جاؤ تسی جی حضور ٹھیک ہے جناب اسی صبح تیاری کر کے چلے جاؤ فرمایا تیاری ہونے ہی کر لو ٹر صبح جائے آجی اللہ دے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جدو پترانو فرمایا فرمایا پترو تیاری کر لو ٹھیک ہے حضور رات دہ ٹھیک میں پترانے تیاری شروع کی تھی ہے جدو تیاری مکمل ہو گئی روایہ دی چوندہ جدو رات بیتی صبح دن چڑیا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام دی بارگا دین در آپ دے سارے پترانے نے عرض کی تھی ابا حضور سانو ساریا نو اجادت ہے آپ نے فرمایا بینی امین کی تھی وے حضور میں ہاں دے نا حرمایا پتر سارے ٹور جان پر تینو اجادت کوئی نہیں پتر سب چلے جاؤ پر بیٹا تینو اجادت کوئی نہیں اے بینی امین کون نے جنابے یوسف علیہ السلام دے ماں اور باپ بلوں سکے ویرنے حرمایا پترہ تینو اجادت کوئی نہیں ابا حضور میں نو اجادت کیونہی عطا فرما رہے ہیں حرمایا پتر باس تینو اجادت نہیں تسی دسے دسے بنا چلے جاؤ کہ آپ نے فرمایا پتروں گل سنو او تھے کسے نلوادی کھاٹھی گل نہیں دے کرنی بس کام نل کم رکھیو کہ جدو پادشاہ دے درباری چھ جائو کہ جا کے پادشاہ نل عدب نل پیش آیا جے پادشاہ نل جا کے عدب نل گلہ کریا جے جنی گل با او پادشاہ پوچھے اونا جواب دیا جے بادو گلہ نہ کریا جے ٹھیکے اب با حضور جی میں تھوانڈا ہوں کمیں جناب یقوب علیہ السلام دے جسے پتر جدو چلے نے روایہ پی چوندے او در جناب یوسف علیہی صلات و سلام آپ نے جیڑا رستہ شام والوں یوں دا سی ہر روز اس دروہ دیتے آپ آنڈے نے کہ آکے اٹھو دے نگے پانانو پوچھ دے نے او نگے پانانو دسو آج کوئی شام والوں بندے دے نہیں آئے دسو شام والوں کوئی بندے دے نہیں آئے حضور نہیں آئے ہر میں گل سنو اگر کوئی شام والوں بندی ہونا کہ اونا دے ساریاں دے نام پتے لکھ کے میری بارگا وچھ پوچھایا جے پھر اونا نو اگے لیکی آنو کی کہ حضور جی میں تھوانڈا ہوں کمیں جدو دسے دے دسے پرا جدو اس شامی جڑوا دیتی آئے نے نگے پانانو دے نبی یاکوب دے تے پتر لے نا یاکوب علیہ السلام دے لکھتے جگرنے چاہ آئے اس شامی دروہ دیتی نگے پانانو پوچھیا کتھوں آئے ہو جی اسی کناڑ بچوں آئے ہو اپنے اپنے نام دسو میرا نام یہودہ میرا نام شمونے میرا نام روئیلے میں نفتالیاں میں فلاما تھاڑے باپ دا ناکی اجی دسے پنا ساڑے سارے آدھے باپ دا نام جناب یاکوب علیہ السلام اللہ اکبر جدو نام پتے لکھے نا سارے آدھے انہیں کیا بھئی اچھے سارے بی جاؤ اجی تو انہوں اجازت نہیں کیوں جی اجازت کیوں نہیں حرمائے اسی اے عزیز مصر تک جناب یوسف علیہ السلام تک اچھا مانگے ادھر و جڑا حکم ہوئے گا نا اسی پھر ہو تو انہوں دس آنگے جی ٹھیک ہے تو جی لے کے خادم جدو جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چاہے حضور السلام علیکم آو بھئی کیویں آئے حضور کچھ بندے آئے نہیں کتھوں جی کنانوچوں آئے نہیں اللہ اکبر کبیرہ کنانوچوں آئے نہیں ہونو تسی اندازہ کرو بچپن دے یوسف علیہ السلام ہوتھوں آئے جدو اتنے سالہ باد جدو نام سنیا کنانوچوں آئے نہیں کنے بندے نے حضور دس نے دسے ہی پر آنے اندھے نے اسی اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دے پتہ رہا مفسرین نے لکھیا کہ اندھے یوسف علیہ السلام جدو اتنا جملہ سنیا تھے آپ دنیاں اکھا نمناک ہو گئی روپ ہے اکھا چوانس ہوا آپ نے اپنے آنسو صاف کی تے فرمایا اے دسو انہ دے جسم تے جڑے لباس پہنے اور کیسے نہ شہنان داز نہ لائے نہیں یا ملے کچھالے کپڑے مولوی غلام مرسول صاحب جڑے نا انہا بڑی مزیدی بات لیکی ہو نا کیا جدو آپ نے پوچھا نا انہ دے جسم تے جڑے کپڑے نہیں اور کیسے نہیں آلہ نے انہا کیا جناب نا آلہ نہیں انہا دے کپڑے تے ملے کچھالے نے کیوں جے لگ دا جی میں غریب نے یوسف علیہ السلام جو تو اتنا جملہ سنیا تھے آپ دی آہ ہی نکل گئی ہیں آپ نے فرمایا خادم نے فرمایا پہلے ہیں جی کہاں انہوں نے مہمان کھانے چلے جا انہوں نے غسل کرواؤ اور پہترین لباس زیب تن کرواؤ لباس زیب تن کرواؤ کے تبر میری بارگاہ میں چلے کے آؤ انہوں نے اللہ دا قرآن کی کہندہ ہے سورہ یوسف دے اندر محبت نہ تسیئے کوئی سبحان اللہ کہو میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہوں اللہ کریم پر مندہ وجہ اقوة یوسف فدخلو علیہ فعرفقم وقم لہو ملکی رو اللہ فرما دے و جا اقوة یوسف فرما یوسف علیہ السلام دے جدو پرا آئے فدخلو علیہ جدو یوسف علیہ السلام دے کول آئے فعرفہم پہلی ندر دے اندر سارے پناوا نو پہچان لیا باہم لہو ملکی رون حرما یوسف نبی دے سارے انہوں پہچان گے پر انہوں نے نہیں پہچانیاں جدو دسے دے دسے سامنے آئے انہیں اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے جدو انہوں نے ملاقات کی تھی ہے دل چاندہ ہے اے میرے پرانے میں اکیوں کے انہوں سینے دے نالا رب دی عزتی کا سمیں پڑا پھر بھی پڑھائی ہندے نے کیونکہ پڑھائی پڑھا وادیاں باوا ہندے نے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے جدو پڑھا وادوں بھی کیا ہے دے ابے کے پرانے من لڑتے زین بھی چائنے لیکن پھر بھی اللہ دے نبی ہے اللہ دے نبی ہندائی رحمہ دے لے آپ نے ساریاں گلہ پولا کے حرمایا آو بھائی بیلیو کٹھو آئے ہو آنکھا لگے جناب اسی کنان ویچ موئیاں جدو کنان دا نام آپ نے سنیا حرمایا بیلیو دسو تھوانٹ کنے پڑھا ہو آنکھا لگے جی اسی بارہ پڑھا ساں حرمایا دوسی آئے دے دسو ارد کی تیجی حضور بلکل اسی آئے دے دساں ایک پڑھا ساڑا کنان ویچے حرمایا ایک تے کنان چے تے باروان ساریاں سر جھکا لیں یہودہ بولا کیا دا جناب پرانی گلے اسی سارے پران نکلے ساں سیر کرنے واسطے اوہ پران ساڑا سونا بھی سی اللہ دے نبی نے جدو سنے ہیں مفسرین کہہ دے رہے اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام جدو ایک گلہوں نے کنان کی تھی ہیں او اس ٹیم آپ دے چیرہ مبارک دیتے ہیں نکاب سی اور آپ اکثریت نل چیرے دیتے ہیں نکاب پاکرہ کیوں کسے وچینی طاقت ہی نہیں سی کہ یوسف نبی دا چیرہ ویخ لبے اللہ یہ تو اڑا زاوک ہوئی تے تھے گلہ اپنے آکا دینا کر جاں اشارہ تھا نکاب اشارہ اشارہ اممہ جی آئیشہ صدیقہ فرمانیہ نے میں ایک دن حضور دے کول بیٹھی تو میں ارز کیتی سونے ہاں اگر اجازت ہوئی تے گل پوچھلا ماں آپ نے فرمایا آئیشہ پوچھ ارز کیتی زور سنے ہیں بھئی بڑا حسن سی یوسف علیہ السلام دا ان ویک کے ان ان ویک کے خطرانیاں نے اپنی انگلہ کٹ لیا حضور بظاہر تے کوئی ایسی چیز نہیں بظاہر ایسی چیز رہ در نہیں ہوں دی کہ تو انو ویک کے کسے انگلہ کٹییاں ہون آقا کیا یوسف علیہ السلام دا حسن تو آڈے نہ لو چوکھا سی آئے 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 میرے آقا کریم نے کی فرمایا فرمایا آئیشہ اے اکراسی میرے تے میرے خالق دے درمیان فرمایا پر اگر آج تینوں گالن آنا دسی تے تیرے دیلے ایک گنڈ بج جائے گی فرمایا پر تیرا دیلہ جنہی ٹوٹن دینا پردہ اٹھ دیتے اٹھ جائے آئے آئے پھر بھی محبوبہ محبوبہ خدا آئے نہیں ہے جی سبحان اللہ مدہ نہیں آیا کیا وہ ملکہ بطل پھر باب آ دے بلد بولو درہ سبحان اللہ آقا بظاہر ہو چیز نظر نہیں ہوں دی کہ تو انوے کے کسے انگلہ کٹیاں ہوں میرے کریم آقا نے فرمایا فرمایا اے شاہ سن اخی یوسف و سبی ہن و آنا ملی ہن فرمایا میرا بیر یوسف او دا حسن مٹھا سی اخی یوسف و سبی ہن و آنا ملی ہن فرمایا یوسف علیہ السلام دا حسن مٹھا سی تے میرا حسن نمکین ہے مقصد کی کہ مٹھا کھا ہے بندہ ایک وری دو وری تے بندے دا دل پر جاند ہے جن نمکین تو بندے دا دل پر دا نہیں فرمایا جڑا یوسف نوے اک وری ویندہ سی نا تے دل راج جاندہ سی پر فرمایا میرا چیرہ ہوئے جڑا اک وری ویندہ نا دا دل کردہ ہے بار بار بے کھاں بار بار بے کھاں پر فرمایا اے شاہ اس تو اگلی گل سن آقا کی حرمایا یوسف نبی ہوئے جنہا اپنا ایک کپڑا بنا کے کپڑا سوا کے اپنے چیرے تھے پایا حرمایا لیکن آئی شاہ سن جمالی مستورن 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 مستور حرمایا اے شاہ یوسف علیہ السلام نے ایک کپڑا بنا کے اپنے چیرے تھے پایا سی حرمایا میرے چیرے تھے راب نے ستر ہزار بشریت پردے پائے نے حرمایا اگر ایک پردہ بھی ہٹ جائے سورج تحچاندی روشنی ختم ہو جائے حرمایا کیا رسول ہے حرمایا جمالی مستورن مستورن مستور حرمایا میرا جمال اللہ نے پردیاں مچ رکھے ہے پردے فرمایا اگر ایک پردہ بھی ہٹ جائے سورج تحچاند تحسیتاریاں دی روشنی ختم ہو جائے کہ اما جی آشد صدیقہ ایسے باتیں فرما دیا فرمایا لوگو سن لو ایک آسمانہ دا سورج ہے فرمایا ایک میرا سورج ہے فرمایا لیکن سن لو شمس سمائے تتلاو باد الفجر فرمایا جیڑا آسمانہ دا سورج ہے نا فرمایا اوہ صبح فجر تو بعد چڑھ دے شمسی خیرم من شمس سمائے فرمایا میرا سورج آسمان دا سورج نا لو بہتر ہے اما جیو کی میں فرمایا شمس سمائے تتلاو باد الفجر ہے و شمسی تتلاو باد الفجر ہے فرمایا آسمانہ دا سورج ہے اوہ دی چمک دینے اوہ دی دمک دینے اوہ دی روانی دینے فرمایا لیکن جیڑا میرا سورج ہے نا فرمایا اوہ دینے بھی چمکا ماردہ تای شاہت آباد بھی چمکا ماردہ رہی دا اللہ اکبر گنامی قدر حضرات حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے انج کپڑا کے پائے فرمایا اچھا دسو یوسف دی گل کرن رہی سو جی جناب وہ بڑا سونا سی اسی یہ کہیں انہوں بٹھا کے کسی سیر کرن چلے گئے دور لاندھے ساں پہے تو جو دو واپس آئے آتے ہیں انہوں بگیار کھا گیا اے ان کی دے سامنے کھڑو کے کھڑا کر دے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا لو بھی تسی چند دینے تھے آرام کرو جنہیں دن تو اڑا دل کر رہے تھے آرام کرو تو جو دو جانا آئے گا نا تے پھر منہ دست دینا رین دا بیٹھنے دا کھان پین دا احتمام کی تھا جدو نہ جانا سی لو نہ کیا جناب اسی دل کر دا ابھی صبح واپس چلے جائیے اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام آپ نے اور نا دی گل سن کے نا آپ نے فرمایا ابھی اچھا گل سنو تو اڑا ایک پر آئے نا پیچھے جی جناب بالکل ایک پر آئے آپ نے فرمایا اوس اپنے پرانوں ہی نہیں لے کے ہون دے اپنے پرانوں نہیں لے کے ہون دے اندھے جی کوشش کرانگے برحال کام بڑا اکھ ہے کوشش کرانگے لے اندھی لیکن کام بڑا اکھ ہے اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے کے آگے جی بالکل آپ نے فرمایا میں نے تو اڑیاں گلنا تو اعتبار نہیں تو اسی اندھے کلو داس آئے ہونا تو زمانت دے طور ایک اپنا پر آئے تھے چھاڑے جو ایک پر آئے تھے چھاڑے جو تو باقی پھر تاکہ میں نو پتہ لگے بھئی تسی گل پکی کرکے جا رہے ہیں انہاں کرا کی کڑیا جن نام نکلیا شمون دا شمون او دا نام نکلیا کرا نام نکلیا دا شمون رکھ دیتا اتھے رو بھائی جدو تیاری ہو گئی نا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے خادمانوں فرمایا اے جڑا مال لے کے آئے لے نا اینجے کرو اے بھی انہ دی بوریاں دے بچ پا دے جڑا لے کے آئے لے نا اے بھی مال لے نا بوریاں چپا دے نا تاکہ جدو تھے جا کے بوریاں کھل جب ایک کا کھڑو ہو اصید جڑا مال لے کے گیسا بادسہ کڈہ سکھی ہے انہیں سانوں مال بھی دے دیتا تا ساڑا جڑا مال لے کے گیسا ہوں بھی واپس پلٹا دیتا اللہ کریم پر مہنے سورہ یوسف اللہ کریم پر مہنے ولمہ جہدہم بجہدہم قالتونی بی اخل لکم من ابیکم علا ترون انی او فیلکیل وانا خیر الملزلی فرمیہ بھئی گل سنو سمان ٹھوڑا تیار ہو گیا ہے فرمیہ ہون تسی جا رہے ہو کنان ول پر فرمیہ گل سنو سمان اپنا لے جاؤ تے اپنے پھرانو می لے آنا تے تسی بیکھی آئے نا میں تھوڑی نلکینا اچھا سلو کی تے ایک ہو تھانو میں مال تینڈیا ما اگی آپنے پرمیہ فائلنم تا تونی بھی فلا قیل لکم اندی ولا تقربون فرمیہ دسول اللہ جے تسی انہوں نانا لے کے آئے تے پھر میرے کو نانا آیا جے میں نے جے مال سل دینا سارے بولے قالو سن راویدو انہو اباہو و انہا لفائلون اندھے جیسی پوری کوشش کرانگے آپنے ابا جی نے جاکے ساری گلت سانگے ہسی ضرور کرانگے جناب ضرور کرانگے اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اونا دا سمان اونا دے مال دے وچرہ کھتا جڑے لیا کے آئے ساں نا دینا سے وہ جو بندہ کسے رو چیز دے بہتا لابدی او جڑا لیا کے آئے ساں نا آپ نے او بھی اونا دے وہ سمان دے وچرہ کھوا دیتا لو جی جدوں لے کے ٹرپے نا ہون شمون رہ گیا باقی نوپرا آگئے تو جدوں آئے نا کنانچ جناب یعقوب علیہ السلام نے کول بڑے خوش یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو جی ابا حضور کیسے بادشاہ اکھن لگے ابا جی اسی تے جمیں دیا گلنہ سنیا اساں تے ہو دے تو وعد کیوں نوپا ہے اساں تے ہو دے تو وعد کیوں نوپا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے برمایا پترو دسو شمون کی تھیجے ارد کی تھی ابا جان قالو یا ابانا منی منالکیلو فارسل معنا اخانا نبتل و انہ لہو لحافظو اکھن لگے ابا جان ایس بینیاں میں انہوں ساڑھے نال تو رو جے تسی انہوں نال نہ تو ریا سانوں اگوام مال نہیں جل بنا بعد سانے ڈک دیتا ہے انہیں آنکھیا اگر تسی انہوں نال لے کیا ہوگے تے پھر مال دیا گا اگر نال لے کیا ہے تے مدھوانوں مال کوئی نیجے دینا جدو یعقوب علیہ السلام اتنا چملہ بولیا ہے آپ نے انہوں نے جملہ سن کے انشاد فرمایا فرمایا قَالَ حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ اللَّهِ کَمَا آمِلْتُكُمْ اَلَا اَخِیْهِمِ الْقَبْلِ فَاللَّهُ قَيْرُ الْحَافِزًا وَأَوْا اَرْحَمُ الْقَبْلِ مِنْ آن دے پہو بھئی اس بینیاں میں انہوں بھی کلو تے آن دے پہو جی اسی اے دی حفاظت کرانگے فرمایا جی میں اس تو پہلے یوسف دی کیتی سا جی جی میں یوسف دی حفاظت کیتی سا جی انجی کرو گے آپ نے فرمایا نا میں تے نہیں پیجنا تو آڈی حفاظت تے نہیں پیجنا جیڑا جملہ اللہ دے نبی نے بولیا اللہ نے اس نے قرآن اس نقل فرمایا آپ نے فرمایا سنو تو آڈی حفاظت تے تے میں نہیں پیجدا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِزًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَّاہِمِينَ تو آڈی حفاظت تے نہیں پیجن لیا اپنی اللہ دے حوالے کر لگا میں نو کیونکہ او حفاظت کرنے والا بھی ہے رحم فرمانے والا بھی ہے اب بحضور یوسف نو ساڑھے نال ٹور دےو اللہ دے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پر میرے نا جان تو پہلے پکا وعدہ کرو جی کی وعدہ کریے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وعدہ کرو کہ انو پکا وعدہ کرنا جے اللہ نو حاضر راضر جان کے جی ٹھیک ہے جناب دسو کیڑا فرمایا وعدہ کرنا جے کہ انو لے کے آو گے نال اگر کوئی ہوتے ایسا مسئلہ نہ پانے جائیں پھر تسی بری ہو اونجھ نہیں جائے چھڑکی ہونا میرے نا پکا وعدہ کرو اکھا لگے ابا حضور رسی بلکل تو اڑنا وعدہ کرنا ہے یہ سارا واقعہ قرآن پاکہ میں وجود ہے پورا لفظ بلفظ اللہ نے قرآن اچھ اسنو نقل فرمایا اختصارا میں آج کرنا چاہنا اللہ دے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر لے جاؤ جدو لگے نا اپنے پترہ نو ٹورن تے بنیامین نو ہی لگے تو آپ نے جو ویکھیا پترہن والا تے ویکھیا آپ نے جیڑا جملہ بولے آنا اللہ نے اس جملے نو ہی قرآن اچھ نقل فرمایا گوڑیاں تو ہتھلا کے کوری درہ سبحان اللہ دیا والا ہے اللہ دے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وقالا یا بنیا لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُتَفَرِّقًا پتروں ایک اگلی یاد رکھے آجے اس سارے کٹھے رال کے ایکوں دروازے چونہ لنگے آجے وکھریاں وکھریاں دروازے چونہ لنگے آجے کٹھیاں نہیں جانا جی ابا حضور ٹھیک ہے جی میں تو اڑا ہوں کم اللہ جی اے کنانوی چٹھ روپے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام ہر روز ان پر آماندہ انتظار کردن کہ قدو میرے پر آنگے قدو میرے پر آنگے جی تو اڑا ذوہ کو ویتے بسے کوشش کر کے تے بات نہیں ایتھے آج دے جمج کلوز کیتا جا سکتا جی ذوہ کو ویتے تو پانچ داس منٹ ہور دو اڑے لماں گا محبت نہ بولیے در اکوری سبحان اللہ اللہ دے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے ہر روز انتدار کردنے ایتھر جدو پر آگے سیدنا یوسف علیہ السلام دے پر آنگے کیسے بھی لے آئینے بات کے ختم کرنا چاہنا اللہ دے نبی دے جدو پر آنگے مصر دے بیچ آئینے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا خادمانو اللہ کی سمدے لباس بوا کے لے کیا ہوں مہمان خانے دے اندر جدو لے کیا انہیں اللہ دے نبی نے انہواستے ایک کمرے دے اندر پہترین کھانے دا انتدام فرمایا جی جد انتدام فرمایا ہے اس کمرے دے اندر مفسرین نے لکھیا چارٹ فیرے جدو اے سارے پر آ پہ گئے اللہ دے نبی نے فرمایا بھئی گل سنو دوسر جتے بے کے کھانا کھانا ہے ہر جن نے بھی بیٹھی ہو دو دو ہو کے کھانا کھائیو دو دو بندے رل کے پہ کے کھانا کھائیو جلے ویلے سارے بے گئے جسے دے جسے پڑا بے گئے کہ جنابے بینی امیر کلے ایک پاسے کھڑے ہو گئے جنابے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ویجوانہ تو کیوں نہیں پہندہ کہ جنابے بینی امیر دیا اکھانچوں آنسوں آگے نے روکیاں دنے اے بادشاہ سلامت میں تے روندائی سواستی ہوں کاس آج میرا پڑا یوسف بھی ہوں دا اے تے سارے دو دو ہو کے بے گئے کاس آج اگر میرا پڑا یوسف ہوں دا تے میں ویجوانہ دے نال بے کے کھانا کھان دا اے یوسف علیہ السلام دے چیرہ پاک تے نکام سی اکھان بے چویاں سوا دا سلاب مڈایا ہے آپ نے چل دینا لگیو کہ ہاتھ تو پھڑ کے فرمایا حرمایا وی بے لیا فکر نہ کر اگر توں پسند کریں اے سارے دو دو ہو کے بے گئے تُو آج میرے نل بے کے کھانا کھال تُو میرے نل بے کے کھانا کھال جی میں حاضرہ جناب اے یوسف علیہ السلام لے کے نال دے کمرے بھی چلے گئے جس ٹیمپرا بیٹھے نے کھانا کھان واسطے اچانک یہودہ دی نظر اٹھئے تے بیخدہ در مکان دی تیوار دے تے بیخدہ کیے اے جدو جناب اے یوسف علیہ السلام نو یہودہ نے اپنے موڈیاں تے اٹھایا سی اے سامنے تصویر نہ دھر آگئی تے بول کے کھانا لگا شمون ذرا اے دنوں تے بیخ یہودہ دے کھانا تے جدو شمون نے بکھیا ہے تے نال کہیں دے یہودہ اے بیخدہ اپنی پچھلی دیوار تے بیخ اے دی انجھ لگ دا ہے اے جی میں یوسف علیہ السلام نو اسی کھو وچھ سٹ دے پہیا اے تے چارچ پیرے سارے نقشے یہ بڑے پہنے سارے پڑا بول کیا کھن لگے اے عدید مصر جناب میرے بانی کرو سانوں کسے ہور کمرے وچھ بٹھا دے ہو اے تھے بیک ساڑے تو کھانا نہیں کھانا جاندہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے نال دے کمرے وچھ بہ جاؤ جس ویلے نال دے کمرے دے اندر بیک کھانا کھان لگے نے اللہ دے نبی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام سلام آپ دے نال جناب پہ بینی امین پیٹھے ہوئے نے جب بیک کھانا پہ کھان دے نے اے یوسف علیہ السلام نے انجھ کر کے جدو اپنا دست مقدس انجھ پلیٹ والے کیتا ہے جب بینی امین دے ندر جدو جناب پہ یوسف دے ہاتھ تپئی ہے جب چیخ نکلی ہے جناب پہ یوسف نے فرمایا بینی امین رویا کے ہوئے اکھل لگا اے بادشاہ جو میں دا ہاتھ تیرا سونا ہے میرے ویر یوسف دا ہاتھ بھی ہے سائی سی میرے یوسف دا میرے پڑا یوسف دا بالکل ہاتھ اے سائی سونا سی جدو اتنا جملہ جناب پہ بینی امین نے بولیا اللہ دے نبی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا اللہ نے اس نو قرآن چنکل فرمایا اللہ فرما نے قول اللی آنا آخو کا والا تب تا اس بھی ما کانو یا ملو فرمایا اے میں دا ہاتھ تیرے پڑا دا سی جی بلکل میرے پڑا یوسف دا ہاتھ تھے جو دا ہی سی آپ نے اپنے چیرے تو نقاب اتا رہا چیرے مبارک تو نقاب اتا رہا فرمایا بینی امین درہا میرے چیرے اللہ تبیخ بینی امین درہا میرے چیرے اللہ تبیخ جو تو نظر اٹھا کے جناب یوسف علیہ السلام دے چیرے والا وکیا ویک ویک اندھنے اے انتا یوسف ہاں فرمایا ہاں انی انا اخوکا ہاں بینی امین میں تیرا پراما میں تیرا پراما میں تیرا پراما یوسف فلا تب تائس بی ما کانو یا ملون فرمایا میں تیرا پراما پریشان نہ ہو اے نہ جو کچھ کیتا ہے نہ اللہ ہی اے نہ نو اے دی سزا تے جزا تا کرے گا میں تیرا پراما فکر نہ کر گرامی قدر ادرات جناب یعقوب علیہ السلام دے لخت جگر دو میں جو دو ملے نا یوسف علیہ السلام اور جناب بنی امین بینی امین علیہ السلام اٹھ کے جلدی نا جناب یوسف علیہ السلام دے سینے نلچی مٹ گئے کہہ اندھنے پائی جان میں واپس نہیں جا جانا میرا توٹے تو بغیر دل نہیں لگ دا میں نہیں جا جانا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کر میں تیلوں رکھ لماں گائے تھا کمیں رکھو گے فرمایا اے میرے ترین دے اے میرے ترین دے لوگ گرامی قدر ادرات قرآن کہندہ ہے جدو تیاری ہو گئی نا جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے خادمہ نا فرمایا اے یوسف اے جڑا بنی امین دا سمانے نا اے دے وچ اے ساڑا پیالا وچ رکھے دے پیالا وچ رکھے دے سمان اللہ دے کے جدو ٹور پہمی سر چھو نکلنے لگے نا اللہ دا قرآن اللہ قرآن پاکے چرشات فرما دے اللہ برمانے فلم جہازہم بجہادہم جال السقایت فی رحل اخی سم ازن مؤزن ایدہالئیر انہوں لے ساری کو اللہ فرمادہ جس بلے کافلا تیار ہویا یادو کافلا تنے لگا جنہا پے پیالا مین دے سمان دے اندر جہازہم بجہادہم پیالا سی رکھ دیتا گیا یادو کافلا تنے لگا ہے کہ مؤزن نے اواز دیتی اور نے آکیا اے یادو حال ایر او کافلیا لے انہوں لے ساری کو اوہ کابلی آلے ہو تسی چوری کی تھی ہے سارے کابلے والے رک گئے جدہ رکے نے جہاں رکے آکھن لگے جناب کی میں دیاں گلہ کر دیو اسی چور نہیں اسی اللہ دے نبی دے پتہ رہاں اسی چوری نہیں کر دے جناب یوسف علیہ السلام بھی آگے آپ نے برمہ اچھا ایک گل دسو اگر مال تھوانڈے کلوں برامد ہو گیا دے دسو پھر دی کی صدا ہے آکھن لگے جناب تو ہاتھے علاقے وچھ جڑی صدا ہوئے گی اسی اوہی انہوں سمجھ لانگے حرمایا ساتھے مصر دے کنون دے مطابق نہیں تو ہاتھے باپ یکوب دی سریعت جڑی چور دی صدا ہے اوہی چور دی صدا مقرر کیتی جائے گی آکھن لگے جسانو مندور ہے اللہ فرما دے جدہ سمان دی جدہ تلاصی لینی شروع کیتی یہ یہود دا دا سمان بیکھیا شمون دا لہوی دا روحی اللہ سارے دا جدہ سمان چکیتا ہے یا جدہ جناب بینی امین دے سمان دی واری آئی ہے جناب یوسف علیہ السلام نے بیک پرمایا اے دا شریف بندہ ہے اے دا سمان کی کرنا جرین دیو یہود دا چھال مان کیا گیایا آدھے اسی کڑا کچھ اور اللہ وہ تلاشی دی بھی جس ویلے سمان پھولیا گیا اللہ فرما دا جدہ سمان دی تلاشی لئی گئی ہے یا جناب بینی امین دے سمان وچھو جدہ پیالا نکلیا جناب یوسف علیہ السلام نے برمایا ان سناؤ کیا دیو تیڑا جملہ انہ نے بولیا اللہ نے اس جملے نوی قرآن لکھیا اللہ فرما دا جدہ یوسف نبی نے برمایا دس سو ہون کی کہیں دیو اب پیالا تے تھوڑے سمان چھو نکلیا ہے دوسی تھی آن دے سو اسی چور کوئی نہیں سارے بول کے اکھ لگے قالو ایسرک فقد سارا کا اکھل لہو مل قبل فأسر لہا یوسف فی نفس ہی ولم یبدعا لہم قال انتم شرم مکانا واللہ اعلم بما اتصفو یوسف علیہ السلام نے جو تھا فرمایا نا آ کی ہے بھئی آ مال نکل آیا جو پتہ بول کے کی ہیں دا یودہ سارے بولے آن نے کی ہویا جو انہیں چوری کیتی ہے آج تو پہلے ادھے پرا یوسف بھی انجی کیتی سی اللہ قرآن نے ارشاد فرما دا ہے فأسر رہا یوسف فی نفس ہی یوسف علیہ السلام گلت سن کے نہ تھے اپنے دل والنی رہے ایک گل آپ نے اپنے دل تھی چھپا کر رکھی اور ناگے نہیں کیتی اللہ دے نبی نہ مسکر آپ ہے آپ نے فرمایا ان دسوئے دی صدا کی ہے تیدرت یعقوب نبی دی شریعت چیسی جڑا بندہ چوری کر لیندہ سی نا او چور بندہ جیدی چوری کیتی گئی سی نا او دے کاروچے کسار تک نوکر مان کے رہیندہ سی آپ نے فرمایا لو بھئی انہیں سال بندہ تے میرا ہے نا تو سارے بول کے اندر تو اڈی میرا بنی سانوں کو میں سارا انہوں رکھ لو اے نو نہ رکھے آج اے نو چھڑ دے اور سانوں سارا انہوں رکھ لو آپ نے فرمایا ایک ہی میں ہو سکتا ہے جنہیں چوری کیتی میں تو انہوں ہی رکھاں گا جلا مجرم ہے تو انہوں کیوں رکھاں اکھل لگے نا جناب جیڑی گالوں نہ بول کیا کی اکھل لگے جناب ساڑا باپ بڑھا ہے تو بزرگ نے تو میر بانی کرو تو یوسف دے گام بچ رون دے نہیں تو اے ہدا پر آئے جے اے بھی تھے گیا تو ہوتے ہور زیادہ رون گیا تو میر بانی کرو آپ نے فرمایا نا میں نے یہ نہیں چھڑنا لو جی جناب یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا تسی جاؤ بھائی میں نے یہ چھڑنا یہ تھے واقعہ تو اور بھی بڑے سارے ہیں لیکن اختصار نہیں جناب یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ اے ٹر گئے ایک پر آئے تھے رہ گیا انہیں کیا بھئی میں تھے ہی رہنا جو میں انہوں باپ دیا جا کے گلہ کی میں سنو تسی جاؤ میں نہیں جانا نو پھر ٹر گئے بڑی امین بھی رہ گیا تھے ایک روایت میں چھے شمون نا نام او بھی رہ گیا جو دو گینہ تھے جناب یوسف علیہ السلام بڑی امین پھر اپنے کارلے آئے تو کئی سالنا دے بچھڑے دوے پرا اللہ اکبر کبیرہ جناب یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ جو دو پہنچے نا آپ نے فرمایا آگئے ہو تے بڑی امین کی تھے جاؤ کہنے لگے ابا زور تو اڑے پتر نے چوری کر لی آپ نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا میرا پتر چور نہیں ہو سکتا بڑی امین بھر گا فرمایا نہیں وہ چور نہیں ہو سکتا ابا جی اس چوری کی تھی آپ نے فرمایا لے ہو پھر کاغذ تے کلم لے کے آو ایتھے جملے بڑے مزے دینے فرمایا کاغذ تے کلم لے کے آو حضور کی کرنا ہے فرمایا میں خات لکھنے بادشاہ خات لکھنے بادشاہ بی ناصر صاحب جملے بڑے مزے دینے توجہ دینال سماعت کرنا ہوں لوڑ میں گالے لگاں بالکل کلوز کروں تو دو چار منٹ اختتام کرنے لگا بات لوں فرمایا خات لیاو اے کاغذ لیاو کاغذ لیاں دا خات آپ نے لکھایا فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نبی یقوب بن اسحاق بن ابراہیم دی طرفوں بادشاہ مصر جناب یوسف دی طرف خط میں اللہ دا نبییاں تے میرا پتر بنی امین تو آڈے کو لائے تے تزاہنو گرفتار کر لیا تے میں تو انو کہہ رہے ہیں میں اللہ دا نبییاں تے او میرا پتر ہے تے نبییاں تے پتر چور نہیں ہوں دے اے خات جدو تو آڈے کو لائے تے ایس خات نو پڑ دیاں سار میرے پتر نو چھڑ دینا اگر تسی نہ چھڑیا کہ میں تو آڈے ہاک دے اندر ایسی بد دعا کریں گا کہ تو آڈیاں سات نسلہ تک تباہ ہو جان گیاں تے اینا خات لکھا کے تھلے فرمایا لے کے دیو میرا نام نام لکھا کے آپ نے پھر فرمایا پتر ذرا پڑھا ہاں خاتچ کی لکھے ہے خات پتر نے سنایا آپ نے فرمایا خات نو پھاڑ دیو خات نو پھاڑ دیو سننا درہ اب بہدور گلدی سمجھ نہیں آئی پہلے خات لکھوایا ہے ہون خات پھاڑ دی تیدی وجہ کیے فرمایا قدو خات تسی لے کے جاؤگے قدو خات پہنچے گا قدو پادشاہ پڑے گا قدو میرا پتر رہاں ہو کی آئے گا او سے ٹیم اللہ دے نبی نے اینج کر کے ہاتھ اٹھا لے ہاتھ اٹھا کے عرض کی دیا اللہ میں تیرا نبی تیری بارگچ دعا کرنا ماں یا اللہ میرے دو میں پتر لٹا دے پتر ایک گواچیا ہے تیرے پادشاہ نے پتر رکھیا ہے پر اللہ دے نبی نے جڑی دعا مانگی ارد کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا ماں یا اللہ میرے دو میں پتر لٹا دے بس اتنی دعا کے کرنڈی دے روئی ہے نازال جبریلو او سے ٹیم جبریل آگے آگے کہنے لے اے اللہ دے نبی یاکوب آج تیری دعا دیانداد بڑایا جیبے اللہ نے پھیجیا ہے اللہ پرمادہ سونے یاکوب آج جیس نادل دعا مانگی جے سونے حجت دھاڑے دو میں پتر دندانے پر اللہ پرمادہ مینو میری ربو پیدی کسامے اے یوکوب اگر تیرے دو میں پتر مر بھی گئے ہوں دے جی میں تو دعا کی تھی میں دعا نوز زندیاں کر کے تیرے کول پچھا چھڑنا اگر تیرے دو میں پتر فوت بھی ہو چکے ہوں دے تو میں دو میں نوز زندہ کر کے تیری بارگر پیش کر چھڑنا بھی پر جناب پریشان نہ ہو تو دو میں زندہ نے دو میں ہی آنگے اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ جا کے نا آپ نے جدا جملہ فرمایا فرمایا پتروں جاؤ مصر ویچر تیرے پتر بنیا مینو میں لیا کیا ہو تو یوسف نو میں لبے آجے یوسف نو بھی تلاس کرنا پترانوں میں جے گالا نہیں ساری دسیر فرمایا یوسف نو میں لبنا ابباجی پھر پرانییں گلہ کر دے کتھوں یوسف چالیس سال ہو چلے نہیں تو پھر یوسف یوسف کر دے ہو فرمایا پتروں جاؤ جا کے تلاس کرنا پرہ آئے قرآن کہندہ جدو جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے آئے نا آپ نے جو بے کے فرمایا فرمایا دسو کی نا نہیں ہو کی کی تس آجے دے پرہ آنا اونا فیر ہوئی گلہ کیتی ہیں آپ نے چیرے تو نقاب اتھا رہے ہیں ہون سارے پرہ سامنے کھلوتے ایدھر بنیا مین کھلوتے تیہت قریب حضرت یوسف علیہ السلام دے بلکل قریب آپ دے دو میں پتر جناب ابراہیم اور جناب میسہ دو میں بیٹے آپ دے قریب کھڑیں جناب یوسف علیہ السلام نے اے جو بے کے نا فرمایا دسو بے کھو دے نا میرے چیرے ونو بے کیا کھن لگے آنتا یوسف تو سی یوسف ہو فرمایا ہاں آنا یوسف وہالا اخی فرمایا ہاں میں یوسف بانتے آہ میرا پر آئی بینی امین میرے کھلوتا ہے آجے لو جی چالیس سالہ تو بعد جدو بچھڑے پرامان دی ملاقات ہوئی اللہ دے نبی نے پھڑکے پرامانو سینے دے نا لائے پرامان دی آنکھا چوانسو سنن یوسف اج ساڑی نا کی کریں گا فرمایا فرمایا جاؤ اے آجے دے دن میں تو انہوں سارے انہوں معاف کر چھڑے آئے دستو میرے ابباجی دا کی آلے میرے ابباجی دا کی آلے آکھر لگے جی ابباجی دیا اکھان دا نور چلا گیا رو لو کے تو اڑے فراک دے وچونہ انہیں اکھان سفید ہو گئی ہیں آپ نے نہیں فرمایا اللہ فرمایا میں بادشاہ وقت بھی ہیں کہ اللہ دا نبی بھی ہیں کہ میں ہی تھو تو اڈینل کوئی حکیم طبیب ٹورنا یا کوئی ڈراپس دینا تو جا کے ابباجی دیا کھانچ پائے ہو انہیں نہیں فرمایا اللہ دا قرآن ہے قرآن ناوے تسی مجرمہ تو جی ہووے بھی اللہ دا قرآن تو پھر من اکی دا سنیا دا سچائی ایس تو بھی اولی سبحان اللہ کو تغریر تے موقع جانی ہونٹا ہی وجہ تاک انشاءاللہ اللہ دے نبی سیدنا یوسف علی کی صلات و السلام نے اینی فرمایا کہ احمد ہنو ڈراپ دینا جا کے ابباجی دیا اکھاں وچ پائے ہو بلکہ انج نہیں کیتا بلکہ آپ نے اپنی کمید اتاری ہے کمید اتار کے فرما ازہابو پی کمیسی حادا فعلقو ہو علا وجہ ابھی یعطی بصیرہ حرمایاں لے جاؤ کورتا میرا مو بھی درتب پائے ہو اللہ بے گا بھیچروشنائی بیک لگو عظمہ حرمایاں میرا کورتا لے جاؤ ابباجی نہیں یا کھانتے پانا یا عطی بصیرہ لوٹ آئے گی رشنائی ایتھون کمیز لے کے ٹریا بندہ کمیز لے کے در ٹریا ادھر کنان اچبہ کے اللہ دے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا آج منو یوسف دیاں خوشبوں آ رہی ہیں پوترے دوترے کو ابا جی پھر پرانی گلنہ کر دے ہو پھر یوسف دیاں گلنہ یوسف گتھوں فرمایا تسی منو نہ منو آج منو یوسف دیاں خوشبوں آ رہی ہیں آج یوسف دی خوشبوں آ رہی ہیں گرامی کے در حضرات کڑتا آیا آپ نے اپنیاں اکھانتے لایا قرآن کہندہ ہے جو ہی کڑتا کھانتے لگن دی دے رہے اکھان دی رشنائی واپس آ گئی ایتھونے کی توجہ طلب آ دے جڑا کڑتا پیج رہے ہیں اوہی نبی ہے جیدے وال آ رہے ہیں جڑا کڑتا پیج رہے ہیں مسئلہ ایک دستا لگا جڑا کڑتا پیج رہے ہیں اوہی نبی ہے جیدے وال آ رہے ہیں یقوب نبی اپنا کڑتا اپنی اپنے اکھانتے لالے نے تکھانی سن ٹھیک ہو سکتی ہیں نبی دا حرف الامت دی تعلیم واسطہ اللہ دے نبی نے پتا سی نا کئی ایسے ہوں نے جنہا کہنا جی کوجنی پہ آئے ناج اللہ دے نبی جان دے سن کہ کئی ایسے ہوں نے جنہا کہنا کوئی برکت نہیں کسی ہے جید کوئی برکت نہیں یوسف نبی نے اوہ دنوں کڑتا ٹوریا ایدھر یقوب نبی نے اپنی اکھانتے رکھے آ ایتھوئے دعا نبییاں دا عمل دستا پہ آ اللہ دے نبی جان دے لیں اللہ دے نبییاں دے جسمنا جڑے کڑتے لگ جانے شفاہ دین والے بڑھ جانے کڑتیاں مجراب شفاہ رکھ چڑتا ہے لو جی کڑتا آیا اکھانتے لگا پھر پر آئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان اپنے ابباجی نوی لے کے واپس آؤ کنان میں چٹرے جدو مصر والائے نا یقوب علیہ السلام مصر دے قریب پہنچے نا یوسف علیہ السلام آپ اپنا پورا لسکر لے کے اپنے باپ دا استقبال کرنا واسطے آئے دو جملیاں گفتگون ختم کرنے لگا ایک دو تین سال دی جدائی نہیں چالیس سال دی جدائی چالیس سال یوسف علیہ السلام بچپن دا عالم سی جدو اپنے کنانچوں نکلے تے داڑی بچ والوی سفید آگئے چالیس سال تو بعد جدو جناب یقوب علیہ السلام آئے نا ادھر جناب یوسف علیہ السلام پورا لسکر لے کے لسکر لے کے آپ پوری فوج نال لے کے آئے جناب یقوب نبی دا استقبال کرنا ستے تے مفسرین کرام لکھ دینے جدو یقوب علیہ السلام نے سامنے لسکر ہوندے ہاں بیکیا نا تے بیکیا اپنے پتر نو کہنے پتر ہے اے ریان ابن ولید آ رہے ہیں مصر دا بادشان اببا جی ریان ابن ولید نہیں تو اڈا پتر یوسف آ رہے ہیں تے بیکے کی کہنے دینے میرے پتر دا اتنا بڑا لسکر اتنا بڑا لسکر یوسف علیہ السلام ادھر آپ لسکر لے کے آ رہے ہیں ادھر یقوب نبی آ رہے ہیں جدو ادھر وکیا نا کہ باپ میرا پتر سامنے ہوں آ رہے ہیں پتر ویخدہ میرا باپ ادھروں آ رہے ہیں جدو اینج بلکل قریب ہوئے نا تے یقوب علیہ السلام نے وکیا اتنا بڑا لسکر تے اکھان چوانسو آ گئے یوسف نبی دیں ہی اکھان چوانسو تے یقوب نبی دیں اکھان چوانسو نے کہ میرا پتر اتنا بڑا بادشاہ بن چکی ہے تے اتنا بڑا لسکر دیں آ رہے اس سے ڈیم جناب جبریل آ گئے سونے ہاں تو آڈی نظر زرہ زمین تے بے درہ نظر اٹھے تے مارو آ سمان تے بے کہا فرشتے بھی لسکر دے لسکر لے کے کھلوتے نے جناب یقوب کہنے نے جبریل ہے کی ہے عرض کیتی سونے ہاں چالیس سال اللہ نے تو آڈا امتحان لے ہے آج امتحان مکیا اللہ دے نبی اللہ یا رسول اللہ گنابی قدر ادرات اختصاراً عرض کیتا بگر نہ اے ہی اگر میں لیاکی جاندہ کو چار پانچ جمعہ مزید استے لگ جانے سن آئندہ جمعہ انشاءاللہ او سہستید متعلق بنانے ہیں جنہوں میرے کریم نبی نے فرمایا خالدن سیف من سیوف اللہ فرمایا خالد بن ولید اللہ دیا تلواراں وی جو ایک تلوارے قلعہ جمعہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے